السلام علیکم بیورز میں ابھی استمبول سے ٹریول کر کے آیا ہوں کراچھی جیسا ٹریول کیا ہے ابو اویس نے جو کہ گریجویشن کیا انہوں نے ترکی میں اور ماسٹرز بھی کر رہے ہیں وہ اویس السلام علیکم سر آپ کا سفر میں تو وہاں پہ رہا ہوں تو کافی انسٹری ہو چکا ہوں تو کافی اچھا سفر ہے چکر لگتا رہتا اچھا اویس آپ ایڈوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ ترکی میں ایڈوکیشن سستی ہے یہ ایکسپنسیو ہے اور آپ اپنی گریجویشن یا ماسٹرز کا بھی بتائیں اور میرے ان سارے قویسٹنز کو آپ اپنی گفتگو میں سمرائز کریے کہ آپ کیا سکولشپ پہ گئے تھے اچھ ایسی کی طرف سے یا آپ نے یہی سے کوئی اور دوسرا پاکستانی کو گائیڈ کرے کہ کس طریقے سے وہ ایڈمیشن کے لیے پلائی کر سکتے تو پیش حوال کے جواب یہ ہے بچوں کے حوالے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جنگے پاس جو کافی ہائی فائی لیول کے پیرنٹس ہیں جنگے پاس وہ کچھ اور ہا سکتے ہیں جو تین ہزار دولار سے لے کے پانچ ہزار دولار در پے کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ جگہ فیسیبل ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے رہائش لے کے اور پھر وہاں پہ بچوں کو ٹانسفر کر کے وہاں پہ بچوں کو پڑائیں تو وہ اچھی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ لینگوش جو ہے وہاں پہ ترکیش لینگوش میں کمپس ہری ہے تو اس کے باقیر کام نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے بچوں کے سکول انگلیش میں نہیں ہے چھوٹے بچوں کے لیے بہت مشکل ہے بہت کم سکول ہیں سکول نہیں ہے ایکسپنسیب ہے ایکسپنسیب بہت ہے ایکسپنسیب بہت ہے اور میرے سافت سے اگر میں کہوں گا کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے آرہا ہے یا کہ کوئی جنگ ایج کا ابھی کھوڑی سے گیتر ہوا اس نے اے لیویلز کیا ہے یا او لیویلز کمپیر کیا ہے تو وہ لوگ ان کے لیے بہت اچھی چیزیں کہ وہ لوگ اچھی سید کی تھوگو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کی ترکیش ویبسائٹ اس کا نام ہے ترکیہ برسلال اس کا آپ گوگل پہ سرچ کریں وہاں پہ ان کی ہر چھے میرے بات ایک اسکارشپ پروگرم پر شروع ہوتا ہے یہ دوبارہ ویبسائٹ بتا دیتا ہے اس کا نام ہے ترکیہ برسلال آپ گوگل پہ لکھیں گے آپ کو اس وقت میں آ جائے گا تو آپ اس کے ملے اور دوسری بات یہ ہے میں اپنے بارے میں باتا ہوں کہ میں کس ترکیہ تھا میں دوہزار سولہ میں گیا ہوں پاکستان سے اور میں نے یہاں پہ میں نے بہت ریسرچ کی پہلے میں نے امیہائی کا جاننے کا سکتا ہے میں نے ملیشیے کے بعد اسے چلی کے مجھے مجھے سنمائن میں نہیں آیا تو میں نے چلکی کی کچھ ہی نورسیز یہاں پہ آئندی اسکارشک پروگرامز کے لئے جو نئے بچے ان کے شروع ہوتا تھا تو میں نے یہ میریئر پہ اس ٹائم میریئر پہ میریئر پہ ویدی اس کی ایکزیبیشن اس ٹائم پہ میں اپنے دوکمنٹس لے کے گیا میں نے اپنے دوکمنٹس ٹھیک دکھائے اور جو مجھے فیزیبل لگی جو مجھے رہا کہ میں ایک سکارشک دے مجھے سکارشک دے مجھے سکارشک ملی پھر میں نے چاہ سار کی دگری وہاں سے کمپی کری اس کے بعد میرا جو خلچہ تاہر جو مجھا فیفٹی پرسن سکارشک کے مقابلی میں یعنی کہ جو نورمال فیز تھی وہ چھے ہزار دولار تھی جب فیفٹی پرسن سکارشک ملی تو تین ہزار دولار کے ساتھ سے میں نے پوری پیچھر سکارش دگری کمپی کری اس کے بعد اپنے مانسٹس کے لئے میں نے جب اپلائی کیا تو میں نے اس ہی اندر مانسٹس کے لئے اپلائی کیا اور مجھے یہ کنٹینیوز سکارشک کے لئے مجھے 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 تو میں نے وہاں پہ فری میں مانسٹس کمپی کری مجھے جی ہنی کہ بھی میں کر رہا ہوں مجھے ابھی لازٹ چیئر ہے میرا تو یہ ہے تو میں یہ رہا ہوں گا کہ کسی بھی ایجنس اویس آپ انسٹالمنٹس میں یہ سمیسٹر وائس فی پہ کرتے ہیں یا نہیں ہمارے 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 سمیسٹر وائس ہوتا ہے یعنی کہ یہ دو سمیسٹر ہوتے ہیں تو دو سمیسٹر کی فی سو اگر چھاس ڈالر فی س تو آپ پر سمیسٹر یعنی کہ دو ہزار دولار یا دو ہزار دولار اویس ویری نائس آپ نے اچھا گائی کیا تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاریستان سے وہ سورنٹ بیچلرز یا ماسٹر یا جو کچھ سے ایکسپلور تر سکتے ہیں سائیٹس کے دن ان کو جانا چاہیے انکو کسی بھی جو ہے ایجلز یہاں پہ بیٹھے ہیں پیسے لٹنے کے لئے کہ ہم آپ بیجیں گے اتنا پیسے لگائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ سب بقواس ہے ان کی بادوں میں آپ بالکل نہیں آپ پاہے لکھتے ہیں آپ پاکستان کی یوٹ ہو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس internet access ہے آپ کے موبائل میں access ہے آپ کے پاس چیز ہے آپ رسیچ کرو جاؤ کسی اور کی بات کیوں عالت ہمیں ایک سرسٹر میں کام ہو جائے گا سرسٹر کے معاملے میں آپ کو اور کچھ نہیں بلکہ آپ کے سب بہت مسلے ہو جائیں گے کہ آپ کے پیسے جائے ہوں گے پیوہے سب کی اپنا پیٹ پاکستان آپ کو بیج رہے ہے اس سرسٹر کہتے ہیں آپ کرو گے آپ رسیچ کرو آپ کو بہت کچھ آتے بہت ساری access ہیں بہت ساری countries ہیں آپ رسیچ کرو آپ کو بہت ساری countries کے وارے میں ملے گا لیکن کسی کے فارتو agents ساری لیویس بیویس بیویس کی بات سی جو کنگویز ہے وہ یہ کہ کرکیش کا لینگویج بیرئی نمبر دو کرکیش کا ہائی ایکسپینسی بچوں کی سٹیڈی فیمیلی موویمنٹ ان کے سافت آپ بچوں کی تعلیم کی ساتھ موویف کریں تو انہاٹ فیزیبل پور کے پوائنٹ پوائنٹ سب سے اچھے بات بچوں اور موویف کی سب سے اچھے بچوں کی جیگری کا اس کی نسبت ویلیو ہے پاکستان کے درمی میں پرس ہتا تھا لیکن میں نے ترکی اس درے چوز کیا کیا کہ ترکی کے ایڈکیشن جیسے میں سیویل شرین کر کے خواب ہوں تو سیویل شرین کا پاکستان کے جیتنا وہاں پہ سکوپ ہے تو جیتنے بھی دنیا پر جیتنے بھی انجنیر سپرکے نکلتے ہوں وہاں سپرکے نکلتے ہیں تو اسی ویسے میں نے چوز کیا ٹرکی کو کیونکہ وہاں کے ارکیٹیٹر دیزائنننگ وہاں کے انجنیر ہائی کولیفائیر ہوتے جیتنے میں نے چوز کیا جو مجھے نیا نہیں ملا پاکستان بلکل صحیح کہہ رہے جی اویس کے انفرس فکر تو کوئی مثال نہیں ترکی کا سو ڈیویلیپ سو مطب سیسٹیمیٹک ڈیزائن ڈیویر رائیٹ اویس تو اویس باٹم لائن یہ بتائیں کہ ترکی کیسا لگا آپ کو ترکی میں رہنا اور ترکی میں ایک عام بندہ جو یہاں سے میرے جیسا جاتا ہے اس اور اپنا کیونی اس کو باٹم لائن ایک آپ بیان کریں میں یہ رسکرشتا ہوں کہ جو نورمال پرسن سے آپ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیمولی بیس پرسن ہیں ان کے لئے کہ اگر میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے وہ جا کے اپنی اپنی چھوٹی سی انویسمنٹ کریں اور جا کے اپنا ایڈی کار دلدیں اور اس کے بحاف پر آپ جا سکتے چھے مینے بعد جا کے اپنا پر اپنی سکرین پر رہنے پر واپس آج لیکن فرم میرے لیکن جیسا میں پر چارج دو سار اور نکالے تو میرے چاہیے کہ میں اپنا بزنس بنا اپنا جاپ کو لے چلو یا بزنس کھولو یا کمپنی کھولو کھولو اس کے ساب سکتا ہوں اپنا جاپ اپنا اپنی کمپنی کھولو رہیس کے لیے بہت ساری دوائی ویورز اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے ایسے تمام سٹورنس جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور جو یہاں سے اپنے والدین سے بہن بائیوں سے دور پردیس میں محنت کار رہے ہیں اور میں نے ٹائم گزارا ہے تو پڑھو بھٹا جی اپنے والدین کا نام روشن کرے اور ویورز میں انشاءاللہ پر کوش کروں گا کہ ایسے گوڈ پیپل لائک جیسے ہمیں حیدر نے کردستان سٹورنٹ ایم ڈی 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 پیپل لائک سٹورنٹ ساتھ